اسلام علیکم سامین اکرام 28 جماعت الاولا کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ایک جنوری ہے خبر کا عنوان ہے ریڈی تاجپورہ کے محتمیم سفر آخرت کے لیے روانہ اس خبر کے لیے سوشل انڈین نیوز کے ساتھ ملی کونسل سہرنپور کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیسی رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آج ہزاروں فرزندان توحید نے نم آہکو کے ساتھ حضرت محتم صاحب مولانا محمد اختر صاحب کو سپردخا کر دیا ہے یہ ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی ہے یہ وہی موقع کی ہے اس کے بعد آپ دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ شہر دیوبند کے دینی ادارہ دار العلوم زکریہ کی ہے جہاں طلبہ حضرت کی روح کو قرآن شریف پڑھ کر عیسیٰ لے سواب کر رہے ہیں اور وہاں کے محتم مولانا شریف احمد خان صاحب دامت برکاتہم نے ان کی روح کو عیسیٰ لے سواب کیا ہے حضرت کی تاریخ پر تھوڑی روشن ڈال دیں جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپرہ کے سابق محتمیم حضرت مولانا محمد اختر رحمت اللہ علیہ کو نم آنکھوں کے ساتھ سفر آخرت کے لیے رخصت کر دیا گیا ہے نماز جنازہ دارلوم دیوبند کے محتمیم مفتی ابو القاسم نومانی دامت برکاتہم نے پڑھائی ہے پس مانگان میں پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہے آج کی تدفین میں مولانا عبدالخالق مندرہ سی مزار امسہ مولانا محمد آقل مفتی صالح ادھر جامعہ بدر روم گھڑی دولت سے شیخ العدیث مولانا محمد آقل مفتی محمود مفتی جعوید قاری مسعود فلائی اور بہت سے علماء معتدفین میں شامل رہے ہیں مولانا اختر کی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو حضرت کی پیدائش 24 اپریل 1943 کو گاؤں ریڑی محید دینپور زیلہ سہرنپور میں ہوئی آپ کی افتدائی تعلیم کا قصہ عجیب ہے کہ والدہ محلے کی خاتون سے پڑھ کر آتی اور اسی کو اپنے بیٹے کو پڑھا دیتی پھر 24 زرہجہ 1370 ہجری مطابق 37 ستمبر 1951 عیسوی میں آپ کو جامعہ اسلامیہ ریڑی میں داخل کر آئے گیا حافظ ہونے کے بعد آپ نے پریمری کے شعبے میں داخل لیا اور ساتھی فارسی کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے 1960 میں آپ نے جامعہ میں ہی عربی تعلیم شروع کی دس شوال مکرم 1333 ہجری کو آپ نے ام المدارس دار العلوم دیوبند میں داخل لیا چار سال تک وہاں تعلیم حاصل کی پڑھتے رہے 1967 میں آپ کو سند فراغت مل گئی پھر مہ جنوری 1968 میں جامعہ اسلامیہ ریڑی میں مدرس بن گئے آٹھ برس تک آپ مہاں پڑھاتے رہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا پھر 14 نومبر 1976 کو وہاں کی مجلس شروع نے آپ کو محتم بنا دیا آپ کا اصلاحی تعلق مولانا شعب الرزیز رائے پوری سے رہا بتا دیں کہ مولانا حکیم مولانا محمد اختر صاحب ملی مسائل میں بھی کافی درچسپی لیا کرتے تھے چنانچہ وہ جمعہ علماء کے صدر بھی رہے ہیں اور بہت سے فلحائی اداروں کے ذمہ دار رہے ہیں اور بہت سے مقاتب کے وہ سطور بھی رہے ہیں اس حادثہ فاجیہ پر ملی کونسل کے قومی صدر مولانا حکیم عبداللہ مغیسی نے گہر رنج علم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے باکمال اشخاص کم ہی پیدا ہوتے ہیں بتا دیں کہ مولانا محمد اختر اپنی حیات مستار میں جامعہ رحمت گھگرلی بھی تشریف لے گئی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں انہوں نے مولانا حکیم عبداللہ مغیسی سے ملی مسائل پر تبادلہ خیال کیا یہ مختصر حضرت کے حالات ہیں آج ہزاروں فرزندانی توحید نے نم آنکھوں کے ساتھ ان کو سپردخا کر دیا ہے تدفین عمل میں آگئی ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مرحوم کے درجات کو بلند کرے مغفرت کرے اور پسمانگان کو سبر جمیل دے اگر حضرت والا کی کسی تاریخ میں کچھ بیان میں کچھ چوک خمسہ ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں کمیٹ میں ضرور مطلع کر دیں اس علمی تعبون کے لیے میں مضا علم سہنپور کے استاد تفسیر حضرت مولا محمد ساجد صاحب کا بھی نیایت شکر گزار ہوں